عظیم المرتبت انسانا مککن لوکن ہی اوٹ اجرت اس پیٹ رچ اور یوہے عظیم المرتبت انسان چھو پن زندگی اتھر پر شروع کران اف ہمبل اورجن جی بگین فاؤنڈ اینڈ پروملگیٹڈ پسنجن آل فاظرمز تیمہ سترو بنیاد اشت دپن بنیاد تو انکین بنیاد تو اسلام حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اور تمام انبیاء کر اکھ اسلام اس آبی ایڈی اور امی اسلام مکمل ایڈشن ان اکھر اس پیٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فاؤنڈ پروملگیٹڈ اور بکیم این امننٹ پولٹیکل لیڈر اشاد کرن امی اسلام اور دنیہ اکھ کامیات عظیم ترین سیاست دان بنیاؤ یہ میں اس فرماوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے مختلف گوشن ہیں یا اس دین حضیت کی نیمو آپ دین اسمند سے حکم رہنی تی آپ دین اسمند سے سیاست تھی یاکی میں فرمو مگر آپ سیاست اسمند آپ حکم رہنی من چند چنگ ازیت کے اور رسول خدای صلی اللہ علیہ وسلم چھو دنیہ اکھ ازیم تی لائٹ سپریٹ تو دا ورڈ وازن ڈارکنس سو گاروس انگیٹس مزا ساں تات گاروس مزا سنو چونگ دا ساں کے شام پاتے بکاز ڈیر واز نو آئل ان دا لائم مگر تکائیز سایتو اس نے سنگیس تی لاسا کے اور یہن رامہ کرشن راون ایم ہندو فلسف جن جتے کات مہمز کے ام المومنین حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ سپن گھر خال فرماوا فرماوا ریت وادش سنیز گارس مز مز مجین ای طیب اچن تاس بجن مربع میلن پر حکمران محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایم سنیز گارس مز اوز آت خالس مز شام تلو گاسا کی کھنچن یا سبو تلو گاسا کی کھنچن و سامان اوست کی ہی آسا اور ارز جوا کارنا ام المومنین امت چماجی کی تلکی حضرت عائشہ صدی کو گزار کرا دپا ریت وادن اوست کی ہی آسا بس اس نے دان اس پرشت پر چول اس پی آوانکے دان اس پی آوانکے کی کھائی جا آئی تو اس نے آسنی تلکی حضرت عائشہ صدی کو گزار کرا دپا دون کرہنین چیزن پیٹ یا اس خضور آسا دیو اس آب آسا یمینی پیٹوس ریت وادن اوست خاندان نبوت اوست پیٹ گزار کرا تاوی دپا سا سکرا سا فرماوا دپ گلتا سرابین پروس کیا توجیز گارس میں دوسنا سنگ سٹیل آساں کے دپا قسم خدایسن سنگز گارس میں دوسنا سنگ سٹیل اور بچی یتا میں لگا آس تیم پا پرویج ہے سو تیل سبیت تاہتی اور چونگ دچ ہے پیٹایسے گاش وہ چمہان سو تیل بچی سو کی دیز بچیس میں رات اس لگا اچھ ام المومنین اچھ تس عظیم المرتبت انسانساں خانداریں اور آشیں یس عظیم المرتبت انسان بہت وقت خاندار تیشو شاوہر نامدار تیشو مگر حکمران تیشو یس مسلمانن ہندیوں مکجمن فرسل کرن مولو یو جایت شنکے بلکہ غیر مسلمان یہودن تو مسلمانن درمیان یہ معاملات گسانش یا یہودن یہ معاملات گسانش جمن درمیان تو اس فرسل آسان حکم آسان محمد عارضی صلی اللہ علیہ وسلم یوسو عظیم المرتبت انسان یوسو نیگوشیٹر تیو مہدکارن بول تیو جین عظیم المرتبت انسانن دنیا از گوڑیوں تحریری دستور دیو اور مدینہ طیبہ حجرت کرت چو محمد عارضی صلی اللہ علیہ وسلم محقق چو بنا یا میسا کی مدینہ ناو چو میسا کی مدینہ چو ترونزہن یا ستونزہن دفعاتن پر مشتمل آخص دستور یا مسلمانن ہندیو حقوق چنوازے کرنا آمج کے بلکہ غیر مسلمانن ہندی حقوق مسلمانن تو مہاجرینن تو انسارن ہندیو حقوق نکے بلکہ انسارن تو مہاجرینن تو یہودن سو کی امتعلقات چی یہ من دفعاتن پر مشتملتی چوئے اور مدینہ طیبہ نیبر یم لوگ چی یم مختلف یا زی مذہبن سوی تعلق تھاون بلے یا مختلف اقائدہ کہ من گرن سوی توت قبیلن مز تشریف تیمہ رسولی خدای صلی اللہ علیہ وسلم اور ایکیز جائی وقت غزاری پت بازائیب تی نیگوشیشن کرن کہ من سوی پت مہدات کرن اور تن پت آت دوستور اسم لیکنیوان توی ماہیکیو سوال کری تو ونزہ دفعاتای چاکن ساتھ منزہ یم چی مہتی کین مانا دپا یہ مسا تاریخ اسم محفوظ چی احادیسا من محفوظ چیم دفعات کون جائی چو کان دفع ایس دانا اور لیچت ایس چی دپا یہم چی زدفع کہ ایس چی دپا نسا یو چو کونی دفع اچو واو آموز منزہ اور اینڈ کری تسا یو پات بروح پاکا واقعی نسا چن فرق کے واقعی چو سوری الفاظ چی کونی فرق چی ایس چی پارا کیوا یہ ترونزہن یا ساتونزہن دفعاتا پہ چی دستوری اس چو اس چو گوڑنیوک تجرب کرا محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے سیٹیٹ اسمان یہ ایس چو آسا چاگر مدینہوک جیفنس پہ کرن اگر مدینہوک محافظت پہ کرن اگر مدینہ اس پر کنش حامل کر انسار محاجرین یو پین قشن ایم دفع کرن کے بیلکی مدینہ اس پر روزنویل یہودی قبائل یوں چی تم تی گشن بازیبت ان خوطر من پاور دین تم خوطر گشن تم انسان تی دین افراد تی دین سامان تی دین اور یوتی یوتن کے تم گشن جنگ خوطر چاہے تم جہاں جی انسارن ہی سوچ چی چاہے تم محاجرین ہن سوچ چی اور تم انسٹی ہی کانو تی ہی تمن سوچ کم تعلقات روزن آت دو سورس مانچو محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام یلیس آخری نبی مانون یلیس نبی قامل مانون اور رہبری آدم مانون چلچی یم چیز سری ایس تصمیم کرن کہ رہبر سن چاہسا جیم قوالٹیز کہ سوچ دنیا امن اس پن نوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام چو دنیا ساری خود زیاد امن جنوول آسا مدینہ طیبہ حجرت کریت چھنا امن قائم کرائیم آسو خزرچن قبیلن درمیان تیم چھنا یہودن تی مدین کے مسلمانن اور مہاجرن درمیان مہد تائی کرا تیم چھنا مکہ سمز مکہ سمز مدینہ درمیان روزن وائلن فبائلن اور مدینہ سمز روزن وائلن انسانن چاہیتیم آئی احکوم چوس بنا احکوم درمیان چھنا تیم مہدات کرا نا جنگ مہد چھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام برابر تیمان لوکن سیتی کرا یہم تیم مبارک کون دشمن ہے پیاس ہے تیم گئی مکہ کی لوک کیا سلی حدہ بیا چھنا امنش سا گارنٹیا ہے تا سیوان جہان وائلین پر چھنا ایک نا جنگ مہد گا سا اور یہ چھو دنیای انسانیت ایک طلب آسا یا اکس جائے وانا چھو جارج برنارڈ شاہ یو دور جدید کیوان چھو مانن یورپاسمز بڑبارا خلصفیہ اکدانشورا کچھنا بنا ایک جائے جا پانچوی فرمین like محمد ویر to assume the dictatorship of the modern world he will solve its problems in a way which would bring it much needed peace and happiness اگر اسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیو مختار کول یہ بناونا دکٹیٹر چطہ ملافظ استعمال یہ کرمی یعنی سلن انسان یوسن جت ایمی لہا جی بناونا که کلوک تلے آتھ توڑ بس جمہوری دورس مز دیتن یاسا گو سون جوڑ نا اگر سو تمشی تلن حکومت کی یہ خوال کرن مول کی یہ خوال کرن دپوس راتز یوگوی چھے حکوم رہنی یہ پر خوش گئی چھے یہ پر کلاو سا حکوم رہنی چھو if a man like محمد we are to assume the dictatorship of the modern world he will solve its problems in a way سکار دنہی کتی مسائل حال تین طریق which would bring it much needed peace and happiness یم سوی دنیا خوشی تا آمن حسل گئی چھے خوشی تا آمن یم چھ تیم زچیز یم چھو انسانیت مطلاشی چھے یم چھو انسانیت مطلاشی چھے اش چھاڑا آمن اش چھاڑا خوشے لی اور پرس کا معاشری اس چھو ویلپیر سٹیٹ یا چھے سا ویلپیر سٹیٹ چھو انسانیت مطلاشی چھے سچ خوشی لی ساڑا اور دنیا سیوس انسانیت سیوس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سندس سورت اسمز اکھ عجیم رہنما اللہ تعالیٰ اتاکور یس آخری رسول آخری نبی چھو اور یس رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھو یا بازہ تو کتاب آئے جن یا بازہ تو آپ گائیڈنس جن آئے اور گائیڈ بک آپ جن آؤ یا بازہ تو اکھ کوڑ آف کنڈکٹ آؤ جن اور یہ انسان ہے کہ نہ دنیا ایک مسئل حال کریس اور یہ کات چھویں گھر کے تسلیم کرا کیا جی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یہ آخری نبی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو پائمانس مارد سن والد کے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ یہاں چھو خدای سن رسول اور بیچیم خاتم النَّبِينَ یہاں چھو نبو وَتَسْبِرْ مُحَر وَائِ مُحَر آنکھ مُحَر گے سیل یا ساستراؤان چھی کاغزن تراؤان چھی سا مُحَر نکے سا مُحَر یا سا مُحَر ترَوِت اس کان چیز سیل چن کرا بند چن کرا نَحَر تُسْبَت کان چیز درخل کئے نَحَر تراؤان چیز یہاں گو کہ خاتم چھو اچھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھو خاتم النَّبِينَ یعنی وَائِ حَقِلِ کان نبیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھو نبیت حقنیت کہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھو آخری نبی اور امچہ آخری رہبر آزمت رہبر کامل انسانیت قطر ولیکن رسول اللہ وَخَاتم النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ چُو پرک کنی چیز اکھ علم تھا مسلی کیا گو ایک معاشرتی مسلی گو کھڑا یعنی شان نظول چیو ہے مگر اس کرون مقید یہ شان نظول سی تھی کہ مگر شان نظول تھی کھڑا ایم سب عرض تاکہ حقیقت چیز تو احبرو کن تو یعنی بہرال معلوم مگر بکر مہر مہز اکیات دہنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارس بن امت پانن منت فرزن منت آل اخ یعنی شیف